سورة النساء کی آیت نمبر 113 سورة النساء کا سترمہ رکم اور پانچمیں بارے کا چودمہ رکم اشارت فرمایا گیا وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ اور اگر اے محبوب آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لَهَمَّتْ طَاعِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُدِلُّوكَ تو ضرور ان میں سے ایک گروہ چاہتا کہ وہ آپ کو دھوکہ دے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت اگر نہ ہوتی اس سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا رسول بنایا ہمیشہ کے لئے آپ کو معصوم پیدا کیا نہ غلطی آپ نے کی نہ غلطی آپ سے ممکن ہے اللہ نے آپ کو غلطیوں سے پاک پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب کا علم دیا راز عطا فرمائے تو کوئی بھی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا اور اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور ان میں سے ایک گروہ یہ چاہتا کہ وہ آپ کو دھوکہ دے لیکن وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا اور نہ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر سکتے ہیں کیونکہ آپ رازوں کو جانتے ہیں اللہ کی عطا سے اس آیتِ قریبوں میں کتنا واضح انداز میں بیان کیا گیا اور حضور کا شان بیان کی گئی لیکن ایسے بھی بدنصیب لوگ ہیں کہ وہ قرآن کی ہر آیت کو اس نظر سے پڑتے ہیں کہ حضور کی بیعدبی کا کوئی پہلو نکل آئے اور وہ قرآن کی کسی آیت سے حضور کی بیعدبی کا پہلو تو نکالی نہیں سکتے لیکن قرآن وہ غلط سمجھنے کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ نعوذ بالنہ میں جالے یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلط فیصلہ کرنے والے تھے اور گناہ کرنے ہی والے تھے اگر یہ وحی نازل نہ ہوتی تو حضور گناہ کر دیتے ہیں نعوذ بالنہ میں ظالم اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور ان کے شر سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے ایک امتی کہلانے والا کیا وہ ایسی گفتو کو اپنی زبان پہ لا سکتا ہے رسول اللہ کا اگر انسان عاشق نہ بھی ہو اگر صرف نبی مانتا ہو اور عشق و محبت سے دور بھی ہو تب بھی وہ ایسی باتیں نہیں لا سکتا تو جو عشق و محبت کا دعویٰ کرے اور ایسی بکواس کرے بتائیے وہ عاشق رسول کہاں سے ہو سکتا وَمَا يُدِلُّونَ إِلَّا أَنفُسْهُمْ وہ خود اپنی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کیونکہ اس دھوکے کا وبال انہی پر ہے وَمَا يَدُرُّونَكَ مِنْ شَيْنَ اور وہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اگلی آیت کا حصہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ اللہ کی عطا سے بہت کچھ جانتے ہیں تو حضور کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے حضور کو وہ دھوکہ نہیں دے سکتے قرآن تو یہ کہتا ہے اور بعض لوگ کیسی عجیب و غریب باتیں کہتے ہیں بس بات یہ ہے کہ ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت پا جائے یہ ضروری نہیں ہے قادیانی بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں آغا خانی بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں صحابہ کے غستاق بے عدب بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں جو اہلِ بیتِ اتحار کی توہین کرتے ہیں وہ بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں جو رسول اللہ کے اور اولیاء کے بھی عدب غستاق ہیں وہ بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور تقدیر کو نہیں مانتے وہ بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں جتنے گمراہ ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں پڑھتے یہی قرآن ہے لیکن ہدایت اسے ملتے جس پر رب کا کرم ہو جائے فضل ہو جائے اور ہدایت قرآن سے نور اسے ملتا ہے جس کے دل میں صاحب قرآن کی محبت ہو وَأَنْزَلَ اللَّهُ اَتْ اللَّهُ اَتْ اللَّهُ نے نازل کیا اللَّهُ نے نازل کی عَلَيْكَ الْكِتَابَةَ آپ پر یہ کتاب قرآن وَالْحِكْمَتَ وَعَلَّمَكَ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ لوگ دھوکہ کیوں نہیں دے سکتے چونکہ کتاب آپ پر نازل ہوئی وہ قرآن جس میں پوری لوہ محفوظ کا علم ہے اولین آخرین کا علم ہے اور پھر حکمت صرف کتاب ہی نازل نہیں ہوئی کتاب کے تمام غلوم بھی اللہ نے آپ کو دیا اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ اور اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ شکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے تو اگر کوئی کہے کہ حضور کو یہ بات نہیں معلوم اور وہ اگر بلپر ثابت بھی کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات نہیں جانتے تھے تو قرآن کیا کہا ہے اے معبوب جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے سب کچھ سکھا دیا اب اگر قرآن کو مانتے ہیں تو اس آیت کو مان لیجئے اب کسی قسم کا وصبصہ نہیں ہونا چاہیے تفسیرِ ابنِ کسیر جس پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے اور جو مسلمانوں پر شرک ودد کے الزام لگاتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ تفسیرِ ابنِ کسیر پڑھو بڑی مستند تفسیر ہے وہاں ذرا دیکھیا وَعَلَّمَكَ مَالًا تَكُنْ تَعْلَمْ کے تحت حافظ ابنِ کسیر نے یہی بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اولین اور آخرین کا سارا علم اتا فرما دیا تو کیا حافظ ابنِ کسیر یہ لکھنے کی وجہ سے کوئی مشرق ہو گئے یا وہ کافر ہو گئے مرتد ہو گئے یا وہ بدتی ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی جب کسی کو شان نہیں ماننی ہوتی تو وہ کسی صورت میں نہیں مانتا اس موضوع پر آپ اس کتاب کو ضرور حاصل کریں عقیدہِ علمِ غیب اور صحیح بخاری کہ جس کے اندر کئی قرآن کی آیتوں اور آحادیث ستیبہ کو جمع کیا گیا اور آحادیث اور وہ بھی بخاری کی حدیثوں سے یہ بالکل واضح ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اولین اور آخرین کا علم اتا فرمایا لوہِ محفوظ کا علم اتا فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ بتاتے ہیں وہ نہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں وہ نہ نفع دے سکیں نہ نقصان دے سکیں بے بس ہیں بے کس ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں اور جتنی بکواسات کرتے ہیں تو بتائیے قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے ساری دنیا جو ہے وہ مطاعون قلیل ہے جگہ جگہ فرمایا دنیا کا سامان وہ مطاعون قلیل ہے تو جس پر جس محبوب پر فضل عظیم ہے اللہ کا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کسی قسم کا کوئی اختیار ہی نہیں دیا اللہ تعالیٰ کہ فضل عظیم کا انکار حضور کی شان کا انکار در حقیقت کس کا انکار ہے اللہ کے فضل عظیم کا انکار ہے مثال کے طور پر سمجھانے کے لئے مثال ہے کہ اگر ہم کسی کے مطالق کہیں کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ کنگلہ ہے اس کے پاس تو کوئی طاقت نہیں کوئی دولت نہیں کوئی منصب نہیں کوئی عدہ نہیں اور اس کا آقا یا اس کا قریبی دوست یا اس کے والد یا اس کا بہت قریبی رشتہ دار بہت مادار ہو تو ہم یہی کہیں گے نا کہ اس نے اپنے خاص رشتہ دار کو یا اپنے غلام کو اس نے کچھ بھی نہیں دیا تو یہ کنجوسی ہوئی کہ نہیں ہوئی بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کنجوسی کو پسند نہیں فرماتا تو اس نے اپنے محبوب کو وہ کچھ عطا فرمایا کہ ہم اسے تصور میں بھی نہیں لاسکے وہ کریم ہے اللہ رب العالمین کریم ہے اور اس کی عطا کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جس نے پوری کائنات کو لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں سے زائد نعمتیں عطا فرمائے جسے اس نے اپنا حبیب اور خلیل بنایا اسے کیا مقام و مرتبہ عطا کیا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَعَابْ فَرْ اللَّهِ کَا بَڑا فَضْلَ ہے جب انسان مشورہ کرتا ہے پلاننگ کرتا ہے پلاننگ کرتا ہے غور و فکر کرتا ہے تو کون سے گفتگو ہمیں کرنی چاہیے اور کون سے گفتگو ہمارے لئے وابال ہے قرآن بیان فرماتا ہے لَا خَيْرَ فِي كَسِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمْ اکثر مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہوتی لوگوں کی اکثر گفتگو میں اور مشوروں میں اور پلاننگ میں منصوبہ بندی میں کوئی خیر کا پہلو نہیں ہوتا مگر جس نے خیرات کا حکم دیا خیرات کا مشورہ دیا کسی کو ترغیب دلائی کہ یہ نیکی کرو او معروفین یا اچھی بات کہیں اچھی بات کا مشورہ دیا او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان سلو کرانے کا مشورہ دیا تو یہ خیر ہی خیر ہے تین باتیں بیان کی گئیں نیکی خیرات کا مشورہ دینا اچھی بات کا مشورہ دینا اور لوگوں کے درمیان سلو کرانے کی کوشش کرنا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بْتِغَوْا مَرْضَاتِ اللَّهِ اور جو کوئی ایسا کرے اللہ کے رضا چاہنے کے لیے فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ عَجْرًا عَظِيمًا پس انکریب ہم اسے عجر عظیم عطا کریں گے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ اور جو رسول کی مخالفت کرے مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى بعد اس کے کہ اس کے لیے حق ظاہر ہو گیا حق راستہ کھل گیا حق سامنے آنے کے بعد اب وہ رسول اللہ کی مخالفت کرے وَيَتَّبِعَ اور وہ چلے غیر سبیر المؤمنین مسلمانوں کے راستے سے جدہ مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر وہ کوئی اور راستہ اختیار کرے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا تو ہم اسے پھیر دیں گے جہاں وہ پھیرے گا یعنی جہاں جاتا ہے اسے جانے دیں گے وَنُسْلِهِ جَهَنَّم اور ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے وَسَعَتْ مَسِعَ اور جہنم بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی رسول اللہ کی مخالفت اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرنا یعنی صحابہ اکرام کا جو راستہ ہے اہلِ بیتِ ادھار کا جو راستہ ہے اولیاءِ کاملین کا جو راستہ ہے اس راستے سے ہٹ کر انسان جس راستے پر جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا راستہ ہی صراتِ مستقیم ہے کیونکہ فرمایا گیا کہ جو مسلمانوں کے راستے سے ہٹے گا ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے حدیثِ باقی ہے کہ جب یہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت میں جب فتنیں پیدا ہوں گے تو فتنوں کے دور میں گمراہی سے بجنے کے لئے ہم کیا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا جو سب سے بڑا گروہ ہو اسے تھام لینا تم گمراہ نہیں ہوگے اور جو اس مسلمانوں کے بڑے گروہ سے جدہ ہوگا وہ جہنم میں چلا جائے گا جیسا کہ ترمیزی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں تحتر فرقے ہوں گے سارے کے سارے جہنمی ہوں گے صرف ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا تو اس جنتی گروہ کی علامت کیا بتائی گئی کہ وہ سوادِ عاظم ہوں گے یعنی مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ ہوگا اب آپ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے عرب میں عجم کے اندر رسول اللہ سے محبت عشق اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دینا مزارات کی تازیم کرنا مولود شریف جسے ہم ملاد شریف کہتے ہیں وہ منانا صلات اسلام پیش کرنا یہ مسلمانوں کی اکثریت کا معمول ہے اور آج سے سو دو سو سال پہلے اگر آپ تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں تو مسلمانوں پر شرک اور بدد کا الزام لگانے والے نہ ہونے کے برابر تھے بلکہ سو دو سو سال پہلے ان کے وجود بھی نہیں ملتا بلکہ آپ جس کسی سے پوچھئے کہ جو مسلمانوں پر شرک اور بدد کا الزام لگاتا ہے اسے پوچھئے تمہارے والد کیا کرتے تھے تمہارے دادا کیا کرتے تھے تو وہ اسی عقیدے پر تھے جو بزرگان دین کا عقیدہ تھا مزارات سے محبت کرنا میلاد کرنا صلات و سلام پڑھنا رسول اللہ سے عشق و محبت کرنا یہی طریقہ تمام کر رہا تو جتنے پیدا ہوئے ہیں یہ نئے نئے پیدا ہوئے ہیں اور انگریزوں کے دور کے بعد پیدا ہوئے ہیں تو سب اس صرات مستقیم سے ہٹ کر انہوں نے فرقے بنائے ہیں تو نجات اسی میں ہے کہ جو مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ ہے عقائد کے لحاظ سے مسلمان عمل میں کمزور ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑا گروہ ہمیشہ وہ حق پر قائم رہے گا اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں مٹا نہ سکے گی تو آج الحمدللہ پوری دنیا میں یا رسول اللہ کہنے والے صلات و سلام پڑھنے والے آج پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں اور وہ مسلمان کہلانے والوں میں اکثریت رکھتے ہیں عمل کا تو حضور نے ذکر کیا کہ بدعملی کا یہ عالم ہوگا علم اٹھ جائے گا آپ نے فرمایا بدعملی کا یہ عالم ہوگا کہ ایک مسئلہ پوچھنے کے لئے لوگ نکلیں گے تو مشرق سے لے کر مغرب تک انسان سفر کرے گا تو کوئی وراثت کا مسئلہ بتانے والا اسے نہیں ملے گا تو علم سے دوری بدعملی ان تمام چیزوں کا ذکر کیا لیکن عقائد کے لحاظ سے مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ حق پر قائم و دائم ہے اور انشاءاللہ قیامت پر قائم و دائم رہے گا اللہ اسی عقیدے پر ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے لیکن صحابہ کرام سے محبت کرنا اہلِ بیعت سے محبت کرنا اولیاء سے محبت کرنا انبیاء سے محبت کرنا اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کو جو طاقت دیں ان طاقتوں کو تسلیم کرنا اور ان کی تعظیم بجا لانا اور گزرگان دین کے طریقے کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھنا یہی وہ راستہ ہے کہ جس پر ہمیشہ مسلمان چلتے رہے اور ہمیشہ کامیاب رہے اور اگر ہم بھی اسی پر چلے ہماری نسلوں کو ہم نے اس پر چلایا تو انشاءاللہ کامیابی ہمیں نصیب ہوگئے اس گروہ کا نام اہلِ سنت و جماعت رکھا گیا اہلِ سنت و جماعت جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکٹ کے اندر جب کسی مال کی بکری زیادہ ہوتی ہے تو لوگ جالی مال بنا دیتے ہیں تو اب ایسے کئی لوگ ہیں جب اہلِ سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں لیکن وہ اپنے نام کے آگے اہلِ سنت و جماعت لگاتے ہیں لیکن اگر آپ اہلِ سنت و جماعت کے معنی پر غور کریں تو واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس سے مراد صرف و صرف وہ ہیں جو حضور سے محبت کرتے ہیں اولیہ سے محبت کرتے ہیں اور وہ معمولات اہلِ سنت کے عامل ہیں اہلِ سنت سنت والے یہاں سنت سے مراد ہے رسول اللہ صحابہ اہلِ بیتِ اتھار اولیہِ کاملی اور پزرگانِ دین کا طریقہ تو جو اس طریقے پر ہیں وہ اہلِ سنت ہیں وہ جماعت کے معنی ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ تو جو مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ ہے اقائد کے اعتبار سے وہ اہلِ سنت و جماعت ہے آپ سے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ ملک شام میں عراق میں مصر میں ازان کے ساتھ درود و سلام پڑھا جاتا ہے السلام علیکھ یا رسول اللہ وہ باوازِ بلند پڑھتے ہیں مولود شریف ہر گھر میں جو پڑھا جاتا ہے بلکہ یمن میں تو مولود شریف کو اتنا رواج ہے کہ وہ ہر مدرسے میں ہر اسکول کے اندر اسمبلی کے اندر پہلے مولود شریف پڑھتے ہیں پھر اسمبلی ہوتی ہیں تو یہ پوری دنیا کے مسلمان یہاں تک مکہ مدینہ منورہ میں بھی تبرکات سے محبت کرنا مزارات پر حاضری دینا سید الشہدہ کی بارگاہ میں حاضری دینا وہاں انہیں وسیلہ بنانا یہ تمام اہلِ مکہ اور اہلِ مدینہ کے معمول ہے اور وہ اپنے گھروں میں محفیلِ مولود شریف بھی کرتے ہیں تو اہلِ سنت و جماعت کے معنی کیا ہیں وہ گروہ کہ جو مسلمانوں کا عقائد کے لحاظ سے سب سے بڑا گروہ ہے اور جو تمام مسلمانوں کے اسی طریقے پر ہے جو طریقہ صدیوں سے چلا رہا ہے اور وہ صرف و صرف یا رسول اللہ کہنے والے ہیں صرف و صرف وہ ہیں جو صحابہ اور اہلِ بیعت دونوں سے محبت کرنے والے ہیں 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 موسیقی